مکہ منتری ترون گوگوئی نے کل دلی پہنچ کر دس جن پت میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سے ملاقات کی اس دوران گوگوئی نے راجم لوگ سبا چناؤں میں کانگریس کو ملی شکست کی ذمہ داری لی اور مکہ منتری پت سے اپنا سطیفہ سونپا لیکن سونیا نے گوگوئی کا سطیفہ خارج کر دیا راہل کے سلاکاروں پر سوال اٹھانے والے ملین دیوڑا کے خلاف مہراشت پردیش کانگریس ریپورٹ تیار کر رہی ہے مہراشت پردیش کانگریس ادھیاکش مانک راو تھاکرک کا کہنا ہے کہ وہ ریپورٹ ہائی کمان یعنی سونیا گاندھی کو بھیجیں گے پھر سونیا ہی تیہ کرے گی کہ ملین دیوڑا پر کیا کاروائی کرنا چاہیے جو بھی سٹیٹ لیول پہ کوئی نیشنل لیڈرز یا کوئی امپی اس طرح سے بیان باتی کرتے ہیں تو ان کے ریپورٹ جو ہے میں سٹیٹ ہمارا ہائی کمانڈ جو ہے ان کے پاس بیشتے رہیتا ہوں کانگریس نیتا انیل شاہتری نے ملین دیوڑا کے بیان پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہار کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی راہل گاندھی نے اپنی اور سے جیت دلانے کے لیے کوئی کور کا سر باقی نہیں رکھی تھی ہم ہار کی سمیقشہ کریں گے اس کے لیے صرف کچھ لوگوں کو ذمہ دا ٹھہرانا واجب نہیں پنجاب کی جیل منتری سرون سنگھ پھلور نے اسطیفہ دے دیا ہے ڈرگز ریکٹ کی جانت میں جھوٹی ایڈی کی ٹیم نے جیل منتری کے بیٹے کو پوچھتا اچھ کے لیے بلایا تھا اسے بادل سرکار کی چھوی سدھار کی نظریے سے دیکھا جا رہا ہے ہماری پروار کی میمبر کا نام ڈرگ میں آ رہا تھا میں نہیں یہ چاہتا کیونکہ میں نے جس پارٹی میں چالیس سال کام کیا اس پارٹی کی چرچہ ہو کانگریس اب سکبیر بادل کے سالے اور کیبنٹ منتری وکرم مجیٹھیا کا بھی اسطیفہ مانگ رہی ہے پنجاب کانگریس کے ادھیکش پرطاب سنگھ باجبہ کا آروپ ہے کہ ڈرگز کاروبار کو پنجاب سرکار کے کئی منتری مدد پہنچا رہے ہیں لہٰذا سی بی آئی جانچ کرانی چاہیے سونیا سے ملاقات کے بعد لالو یادو نے کہا کہ لڑائی کا ابھی آنتر نہیں ہوا ہے ہم سب پڑاؤ پر رکے ہیں بی جی پی نے جو اچھے دن کا سپنا دکھایا آگے ہم لوگ ہی اسے لائیں گے لالو نے قراری شکست پر کہا کہ بیہار میں آر جی ڈی کانگریس اور انسی پی گٹ بندھن کو ایک کروڑ چھائی لاکھ ووٹ ملے لیکن سامردائی کوئی بھاجن کی چلتے سیٹے محض ساتھ آ سکی لالو یادو کے مطابق کبھی ان کے سیکریٹری رہے سوشیل موڈی اور اسسٹن سیکریٹری رہے روشنگر پرساد اب سامردائی کے رت پر سوار ہو کر بیہار کا سیم بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں ان کے سپنے کو توڑنے کے لیے ہی جی ڈیو سے ہاتھ ملانا پڑا اور بینا شرط مکہ منتری جیتن مانجی کی سرکار کو سمرتھن دیا لالو پانچ جون کو پٹنا میں آر جی ڈی کی بیٹھک میں ہار کی سمکشہ کریں گے لوگ سوا چوناؤں میں ملی کراری شکست کے بعد یوپی سرکار نے اٹھایا بڑا قدم سماجوادی پارٹی کے مکھیاں ملائم سنگی آدو کے آدیش پر مکھی منتری اکھیلیش یادو نے پردیش کارکارنی بھنگ کر دی ہے اکھیلیش نے سماجوادی پارٹی پندرہ پردیش اسطری پرکوشت اور تمام زلائے کائیوں کو ان کے ادھیاکشوں سمیت بھنگ کر دیا حالانکہ اکھیلیش وشوہ ہندو پرشت کی نیتا اشوک سنگھل نے پھر سے آیودھیا رام مندر مدہ گرما دیا سنگھل نے کہا کہ آیودھیا میں رام مندر کا نرمان ضرور ہوگا بی جے پی کو اسی بات کا پرچند جنہ دیش ملا ہے اشوک سنگھل اینر آئی ادیوگ پتی بی کے موڈی کے گھر بی جے پی سانسدوں کی بھوج میں شرکت کرنے آئے تھے گجرات کو بھٹبائی کہنے کے بعد منونید پردھان منتری نرند موڈی دلی لوٹ آئے ہیں موڈی کے دلی پہنچنے کے بعد گجرات بھون میں بی جے پی کے پورو ادھیاکش نتین گھٹکری سمیت کئی بی جے پی نیتاؤں نے ان سے ملاقات کی موڈی 26 ماہ کو شام 6 بجے پردھان منتری پت کی شپت لیں گے ایسے میں آج سے اگلے دو دنوں تک ان کی پہلی چنتہ منتری منڈل کے گھٹھن کو لے کر ہوگی جسے لے کر گجرات بھون سے لے کر سنگ دفتر کیشو کنج تک نیتاؤں کے میل ملاقات کا دور تیز ہے نرند موڈی آج جب دلی میں سرکار گھٹھن کی رنڈیتی بنا رہے ہوں گے تو ان کی نظر سرحت پار بھی ٹکی ہوگی پاکستان کی ودیش منترالے کے سوطروں کے مطابق 26 ماہ کو موڈی کے شپت گرہن میں پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف شامل ہوں گے یا نہیں اس پر آج پاکستان سے جواب آ سکتا ہے غور طلب ہے کہ موڈی نے نواز شریف سمیت سبھی سارک دیشوں کے نیتاؤں کو شپت گرہن میں شامل ہونے کا نیوتا دیا ہے شلنکہ کے راشپتی مہندہ راج پکشے افغانستان کے راشپتی حامد کرزائی بھوٹان کے پی ایم شیرنگ ٹوپ کے نیپال کے پی ایم سوشیل کوئرالہ مالدیو کے راشپتی عبداللہ یامین عبدالغیوم نے نیوتا سوکار کر لیا ہے بانگلہ دیش کے بارے میں خبر ہے کہ وہاں سے سپیکر شیرین شرمن چودھری موڈی کے شپت گرہن میں اپنے دیش کا پرتی ندھتف کریں گی کیونکہ پردھان منطری شیخ حسینہ جاپان یاترہ پر گئی ہوئی ہیں نرند موڈی کو کل اینداباد میں بھوے ودائی دی گئی گجرات سرکار کے تمام منطری اور بی جے پی کے پتادکاری موڈی کو ودائی دینے کے لیے ایرپورٹ تک پہنچے نیتاؤں نے موڈی کو پھول کے گلتستے بھیٹ کیے موڈی باری باری سے تمام منطریوں نیتاؤں سے ملے میڈیا سے بات چیت میں موڈی نے سب کا شکریہ ادا کیا اور سب سے آخر میں کہا آو جو گجرات یعنی گوڈ بائی گجرات بیمان پر چڑھتے وقت انہوں نے ہاتھ ہلا کر سب کا ابھیوادن بھی کیا